نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل اے بی ٹیک میں اور میں ہوں بریجیندرو دوستو آج ہے آٹھ فروری اور آٹھ فروری کی پرموک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرموک سبا چار پتروں پر چھائی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں چلے شروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو آج کی جو پہلی خبر ہے وہ انجو کٹیار معاملے کو لے کر کے ہے یعنی الٹی گرڈ معاملے کو لے کر کے ہیں کل انجو کٹیار الٹی گرڈ معاملے میں جو گرفتار ہوئی تھے ان کی بیل ہو گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے دیا گیا ہے الٹی گرڈ پیپر لیگ کیس میں انجو کٹیار کو ملی جمانت ہے الہاباد ہائی کورٹ نے اترب دس لوگ سے ویڈیو کی پریچھا نیان تک رہی انجو لتا کٹیار کی الٹی گرڈ پریچھا کے پیپر لیگ کے معاملے میں جمانت منجور کر لیا ہے یہ آدھس نیمورتی رمیز سنہا نے دیا ہے اب اب بیرثیوں میں امید جگہی ہے کہ جس معاملے میں یہ جیل گئی تھی اب یہ معاملہ ساف ہو گیا ہندی اور ساماجک ویڈین کا ریجلٹ جلدی ہی آئے گا ٹھیک ہے جتنے بھی پرتی ایک بھی چھاتر ہیں انہوں نے کل ان کی رہائی کی خوشی میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر کے سواگت کیا ان کی رہائی کا یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں گے الٹی گرڈ اب بیرثیوں نے بانٹی مٹھائی اب بیرثیوں کہنا ہے کہ اب ریجلٹ ادھسیگر جاری کیا جائے گا مورچہ پرتندی انیلوپاد دہائی نے کہا کہ اب دیچھ ڈاکٹر پرباد کمر اپنا وعدہ نباتے ہوئے ادھسیگر ریجلٹ جاری کریں مورچہ آدھس سیڈ سنگھ نے کہا کہ پچھلے تیرہ ماہ سے چل رہے چھاتروں کے اندولوں کو آج ایک سفل مہتفون سفلتہ ملی ہے ہندی اور ساماجک ویڈین کی ریجلٹ کا راستہ ساف ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کل جتنے بھی پرتیوگی چھاتر تھے ان میں کافی خوشی کی لہر دیکھیں اور ممپھوڑ گنج فہوارہ چورائے پر مٹھائی بانڈ کر خوشیاں من آئیں تو دوستو یہ ایلٹی گریڈ ریجلٹ کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے آنے والے ٹائم پر امید ہے کہ اب ایلٹی گریڈ ہندی اور سوشل کا ریجلٹ جلد ہی آئے گا اگلی دوستو نیوز ہے یو پی ٹی ٹی دوزار انیس کو لے کر کے یو پی ٹی ٹی دوزار انیس کا ریجلٹ تو جاری کر دیا لیکن دوستو ابھی بھی ویواد برقرار ہے دوستو یہاں پر دو ویواد تھے ایک سلک والا جو اپتی درج کرتے سے پانچ سو روپائے سلک لے آ گیا تھا فیلال وہ تو معاملہ نپڑ گیا کیونکہ اس میں پر اچھا نیام پر ادھکاری کی جیت ہوئی ہے اب بیٹی اس میں ہار گئی ہیں ٹھیک ہے کوٹ نکھا ہے کی جو پی این پی نے پانچ سو روپائے پرسن سلک لیا ہے وہ جائج ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن دوستو پرسنوں پر ویواد کا معاملہ ابھی بھی برقرار ہے اس میں ہائی کوٹ میں کئی ساری یاچکائیں پڑھ چکیں ہیں احراباد ہائی کوٹ میں بھی یاچکائیں پڑھیں ہیں اور لکھنو کھنڈ پیٹ میں بھی یاچکائیں پڑھیں ہیں تو اسی معاملے میں کل سنوائی ہوئی یاچکائوں کی ٹھیک ہے تو دوستو اسی کی اپ ڈیٹ یہاں پر دی گئی ہے پریشن اپر ادھکاری سے تین دن میں جواب مانگا گیا ہے کہ یہ پرسنوں پر آپ لوگ کیوں نہیں بیچار کیا جب ابرتیوں نے اپتیاں بھیجی تھی تو آپ کو بیچار کرنا چاہیے تھا اس میں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیا گیا ہے ہائی کوٹ نے پونچھا دیس میں انوچھے تین سو چھپن کا پریوک پہلی بار کب ہوا اس طریقے دوستو قریب چاہ سے پانچ پرسنہ جن پر ویواد ہے حالانکہ آپ اتیاں تو لگ بگ دس گیارہ کوشن پر تکیں گے لیکن سبی پر آنکھ نہیں ملیں گے ایک کوشن یہ ہے کہ انوچھے تین سو چھپن کا پہلی بار پریوک کیا گیا سرسوں والا کوشن تھا کہ پورلنگ ہے اس طریقے سے کل ملاکت تین چار پرسن جو مادھبون ہے ان پر کوٹ نے تین دن کے اندر جواب مانگا ہے دوستو یہ اپ ڈیٹ ہے الہاباد ہائی کوٹ کی جو کی لگی تھی ان کے نام سے اکھلیس جی اکھلیس جی نے رٹ لگائی تھی اسی آشکہ پر سنوائی ہوئی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوستو ایک رٹ لگی تھی لکھنو بینچ میں اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو یہ رٹ لگی تھی لکھنو بینچ میں یو پی ٹی ٹی کے کو لے کر کے چھتیس انسٹھ بٹے دو ہزار بھی سلیس کمار این آدھر کے نام سے لگی تھی تو دوستو اس کیس کی بھی سنوائی ہوئی ہے اس میں جو ہے تین دن کا سماعہ اس میں بھی دیا گیا اور اس میں بولا گیا ہے کہ آپ نے کنسیڈر کیوں نہیں کیا جب اپرٹھے ہوئے پروف کے ساتھ آپ پتی میں بھیجی تھی تو دوستو فیلحال بارہ فروری کو اس کی اگلی سنوائی ہوئی ہے یو پی ٹی ٹی مٹر لکھنو بینچ میں ٹھیک ہے وہیں پر دوستو یو پی ٹی ٹی ریزلٹ کی بات کریں تو کل ریزلٹ ریزلٹ تو حالانکہ پرسوں جاری کر دیا تھا لیکن کل اس کا جو لنک ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا لیکن دوستو آپ بیرتی کافی پریسان رہے ویب سائٹ کھولی ہی نہیں رہی تھی ویب سائٹ پر ٹریفک لوٹ ہیتنا تھا کہ ویب سائٹ نہیں اوپن ہو رہی تھی اس وجہ اس کافی بیرتی پریسان میں حالانکہ اب ویب سائٹ اوپن ہو رہی یا کوئی دیکھت نہیں ہے اگر آپ نے ریزلٹ ابھی تک چیک نہیں کیا تو ہماری ویب سائٹ گورنمنٹ جاؤسنٹر ڈاٹ کوم جائیں وہاں پر ریزلٹ آبالیوال ہے سنگل کھلک میں آپ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں دوستو جو ریزلٹ جاری ہوئے پریسان رک پرادکاری نے بڑے ہی جلدی سے جاری کیا اس لیے اس میں گڑھ بڑھ گیا ابھی سامنے دیکھنے کو ملی ہیں جو انکھ پتر جاری ہو رہے ہیں ریزلٹ میں اس میں دوستو مارکس کی سپیلنگ گلت بط چھپی ہے اس پر پریسان رک پرادکاری نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پریسان رک پرادکاری نے کہا ہے کہ یہ جو دوست ہے انکھ پتر تیار کرنے والی سنسطح سے سپیلنگ دوست ہوا ہے اسے ٹھیک کرایا جا رہا ہے ساتھ ایک ماں ہمیں ملنے والی پرامار پتر میں یہ گلتی نہیں رہے گی دوستو گلتی کیا ہے کہ جہاں مارکس کی سپیلنگ یہ ہوتی آر کے لیکن جہاں پر آر ہوتا ہے اور نہیں ہے بلکہ یہاں پر ٹی لکھا ہے اس کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو اس طرح سے چھوٹی سی گلتی جہاں پر ہوئی ہے اب دوستو ان سبھی کی مارکسٹ آپ کو ایک مہینے کی اندر مل جائے گی کہاں سے ملے گی تو دوستو یہ مارکسٹ آپ کو اسی جلے سے ملے گی جس جلے میں آپ نے ایک جام دیا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں سے آپ نے فارم اپلائی کیا تھا جس جلے سے وہیں سے آپ کو ملے گی آنے والے ایک مہینے میں آپ کی یہ مارک سیٹ ہے ڈائیڈ پر پہنچ جائے گی وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگلی دوستو نیو جھے انتر جاڑ کٹاپ معاملے کو لے کر کے دیا گیا انتر جاڑ سائق سچکوں کی بڑتی پر دس کو انتیم سنوائی دوستو اگلی جو سنوائی ہوگی دس فروری کو ہوگی یہاں پر دیا ہے ہائی کورٹ کی لکھناؤں کھنڈ پیٹھن میں پردیس کے پراثمین کی سکولیں انتر جاڑ سائق سچکوں کی بڑتی معاملے میں راج سرکار سمیت انہ بڑتیوں کی ویسیس اپیلوں پر سنوائی جاری رہی عدالت نے فائنل سنوائی کے لئے دس فروری نیت کی ہے معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں اس میں اس ایکل فینسل کو نیوکتی دی گئی تھی جو ہائی کورٹ نے دیا تھا چالیس پینٹالیس کے پچھ میں تھا تو اسی فینسل کو سنوائی دیتے ہوئے ساٹھ پینٹسٹ کی یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے بی ایڈ بی ٹی سی اور سرکار کی طرف جب کی سچھا مدر چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ چالیس پینٹالیس پر ہی رہے تو دوستو دس فروری کو اس کی انتیم سنوائی ہونے کی امید ہے جیسا کچھ ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو آرنے والی ویڈیوز میں پتہ چلتا رہے گا تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہ کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر سچھک بڑتیوں کی پوری اپ ڈیٹ دی جاتی ہے اگلی دوستو نیوچ کی بات کر لیتے ہیں جی ای مین کی آویدن پرکریہ شروع ہو چکی ہے پریچھا اپرائل میں ہوگی دوستو دیس بر کے انجنئرنگ کالوجوں میں پریویس کے لیے ہونے والے جوائنٹ انٹرنس اکجام جی ای مین کے لیے آویدن پرکریہ شروع ہو گئی ہے دیس کی سبسے بڑی انجنئرنگ پریویس پریچھا جی ای مین کے لیے آویدن ساتھ مارچ تک کیے جا سکیں گے انٹی اے پریچھا کا آویدن تین سے نو اپرائل کے بیچ کروائے گا تو اس کے آویدن شروع ہو گئے ساتھ اب جو مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ آٹھ اپرائل تک اس میں آپ فیس پیویمنٹ کر سکتے ہیں تین سے نو اپرائل کے بیچ اس کی پریچھا ہوگی تو دوستو یہ اپ ڈیٹ ہو گئی جی ای میں ان کو لے کر اب دوستو مہاتپونڈ اپ ڈیٹ ہے ای ڈی ڈی و ایس اوڈی 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 اوڈ کو ایک بڑا توفہ ملنے جا رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ان کو سبی اوڈ اچھن دے ریا لیکن دوستو ابھی تک ان سبی مطنوں کو ایج میں چھوٹ نہیں دی گئی ہے تو دوستو اب ان کو عمر میں بھی چھوٹ ملے کی اس کی پوری تیادی چل رہی آن پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے آردھک پچھڑوں کو سرکاری نوکریوں میں عمر کی بھی ملے گی چھوٹ سامان ورگ کے آردھک روپ سے پچھڑے لوگوں کو آرچان کے بعد اب سرکاری نوکریوں میں عمر کی بھی چھوٹ مل سکتی ہے ساماجک نیا اور ادھیکارتہ منترالے نے کارمنگ منترالے کو اس حسلے میں ایک چٹھی لکھی ہے اس کے طرح سامان ورگ کے آردھک روپ سے پچھڑوں کو بھی سرکاری نوکریوں میں عمر کی چھوٹ دینے کا پرستاؤ ہے حالانکہ یہ چھوٹ کتنی ہوگی یہ نرک کارمنگ منترالے پر چھوڑا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسے لے کر کے جلد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے دوستو اب ایڈیوی سبیٹسیوں کو بھی عمر میں چھوٹ ملے گی اور پھر اگلی نیوز کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے گرام بکا صدقاری کی اوی ایمارٹ سیٹ کو لے کر کے دیا گیا ہے الہائباد ہائی کوٹ نے اتر پردیس ادینست سیوہ چہین آئیو کو یاچی کی گرام بکا صدقاری بڑھتی کی اوی ایمارٹ سیٹ کی مول ایوم کاربن کافی طلب کی ہے کوٹ نے اسے پچیس فروری کو پیس کرنے کا نردیس دیا ہے اوی ایمارٹ سیٹ میں بندتا ہونے کے قرآن آئیوگ نے یاچی پر تین ورس کے لیے پرشاہ میں بٹھنے پر رنک لگا دی تھی جسے یاچکہ میں چنوٹی دی گئی ہے تو یہ ابھیر تھی ہیں آجامکڑ کے ابجید سی ٹھیک ہے ایو نے یاچکہ ڈالی اس کی یاچکہ جو ہے نیامورتی ایمکے گپتہ نے یہ آدیس دیا ہے پچیس فروری کو اس پر اگلے سنوائی ہونی ہے اگلی دوستو نیوز کی بات کر لیتے تو کمپیوٹر آپریٹر بڑھتی پریچھا کا پرگرام گوشت کر دیا ہے دوستو لوگ سیوہ آئیوگ کی پریچھا یہ کروائی گئی تھی گریڈ بی کی پریچھا ہے اس کا پریڈام سکروہر کو جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پندرہ ستمبر دوہزار انیس کو لکھناو کے اٹھارہ کے اندروں پر اس کی پریچھا ہوئی تھی اور ہندی اور انگریجی میں جو ٹائپنگ ہوئی تھی انیس جنوری کو سمبھون آدھ انجنیریننگ کولج جھلوہ میں ہوئی تھی اس میں کل ملاک کر کے تیرہ پدوں پر تیرہ بیٹھوں کو شفل گوشت کیا گیا ہے اس کا ریجلٹ آئیوگ کی ویب سائٹ پر آب لیول ہے وہاں سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اور انت میں بات کر لیتے ہیں امبیڑکر ویسوڈیالہ کے فرجی بیٹ ڈگریوں کو لے کر کے تو دوستو یہاں پر دیا گیا ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر ویسوڈیالہ نے ایس آئی ٹی کی اوٹ سے اپلپ کرائی گئی سوچی کی اہدھار پر دو آزار آیٹ سو چوبیس امبیڑتوں کے انگ پتروں کو فرجی مانا ہے ان کی سوچی ہائی کوٹ میں فرسطت کی جائے گی اور اس آئی ٹی کو بھی بھیجی جا رہی ہے سو کروار کا ویسوڈیالہ اتیت گریہ میں کلپتی ڈاکٹر اربین کمار دیچھت کی عزتہ میں ہوئی کال پرشد میں یہ بیٹھک نیڈرہ لیا گیا دوستو کافی زیادہ بھی یہاں پر معاملہ فرجی وار آکر نکل کیا رہا اٹھائیس تو چوبیس انگ پتر فرجی پائے گئی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کی پہنگ اپ ڈیٹ ہو گئی i hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک آؤٹ سیئر بھی کر دیجئے گا دوستو آپ لوگ ہمیں ہیلو پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایو بھی ٹیک ڈال کر سرچ کریں گے تو ہمارا پروفائل کھل جائے گی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر اگلے میڈیو ملیں گے تب تک کے لئے بھائی بھائی ٹیک ڈال کر سکتے ہیں